بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سے کیا کریں تو آئیے کرتے ہیں جی سکس پوائنٹ ٹو تو سکس پوائنٹ ٹو ہے اس کو کرنے سے پہلے آپ نے یہ کچھ آٹھ ڈیفنیشن ہے اس کی سمجھ نہیں ہے اس کی ڈیفنیشن تو آپ کو بھوک سے مل جائیں گے یاد کرنے کے لیے وہاں سے آپ کر لیں گے اور ویسے بھی ڈیفنیشن پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہاں سے آپ دیکھیں اس کو یاد کر لیں سمجھ بھی لیں گے اس کے کونسپٹ آپ سمجھیں گے پہلی چار جو ڈیفنیشن ہے اس میں آپ کے پہلا کوئی سنو کور ہو جائے گا پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ان چار ڈیفنیشن سے ہو جائے گا اس کے علاوہ سارے کوئی سن جو ہے نا ان آٹھ ڈیفنیشنوں میں سے ہی بنے ہوئے آپ کے جو ہے نا تو دیکھئے پہلی ہمارے پاس اس کی ڈیفنیشن ہے کتاری کالب انگلیش میں اسے کہتے ہیں روو میٹرکس تو کتاری کالب اور رو میٹرکس کونسپٹ ہے ہمارے پاس تو ایسا کالب جس میں صرف ایک ہی کتار ہوگی نا اس کو ہم کتاری کالب کہیں گے جیسے ہمارے پاس یہ ہے وان تھری فور تو ان کو ہم پولمز کہتے ہیں نا اور لیٹس سے رائٹ جو ویلیوز ان کو ہم رو پڑتے ہیں اس میں ہمارے پاس دیکھیں ایک ہی کتار ہے تو یہ کتاری کالب ہو گیا اب بی پہ وان سیمن یہ ہمارے پاس اس میں بھی ایک کتار ہے اس کے بعد سی میں آپ دیکھ لیں میں ٹو لکھ رہا ہوں تو یہ اس میں بھی ایک کتار ہے تو اس کو ہم کتاری کالب کہیں گے جس کے اندر صرف ایک ہی کتار آئے گی اس کے بعد کالم میٹرکس یا کالمی کالب یہ کون ساتھ ہے ایسا کالب جس میں صرف اے ہی کالم ہوگا مطلب کہ اے اس کو آپ اپنی مرض سے کوئی بھی مثال لکھ لیں وان ٹو پھر بی کی میں مثال لکھ رہا ہوں جی وان تھری فور اس طرح اور سی کی میں مثال کالب وہ ٹو بار ہی رکھ لیتا ہوں اس کو ہم کتاری کالم بھی کہیں گے اور کالمی کالم بھی کہیں گے کیونکہ اس میں ایک ہی کتار اور ایک ہی کالم ہے تو یہ دیکھیں آپ کالمی کالم جو ہے ہمارے پاس ایک کالم ایک کالم ایک کالم ٹھیک ہے جی اس کو ہم کالمی کالمی کالم کہتے ہیں اس کے بعد مست تیلی کالم ریکٹ اینگلر مائٹرکس ریکٹ اینگلر مائٹرکس کون سے ہوتے ہیں ایسے کالب جس میں کالموں اور کتاروں کی تدار ایکوال نہ ہو ڈا میٹرکس انویج نمبر اف روز این نمبر اف کالم آر ناٹ ایکوال ایسا کالب جس میں کتاروں اور کالم کی تدار برابر نہیں ہوگی اس اس کا مست تیلی کالب کہتے ہیں اس کے میں آپ کو ایک مثال دے دوں جی یہ وان تو تری فور سیون ایٹ اب یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس کتاریں کتنی ہیں ایک اور دو دو کتاریں ہیں اور ایک دو تین تین کالم ہے تو یہ ٹو بائی تھری کا ہمارے پاس کالب بن گیا تو اس میں دو کتاریں اور تین کالم ہیں دونوں مطلب کے برابر نہیں ہے تو اس کا مست تیلی کالب کہتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد یہ جتنی مصالبہ میں نے کتاروں کالم میں لکھی ہے نا یہ والی پہلی دو اور یہ والی پہلی دو یہ بھی جو لئے اس کا مست تیلی کالب ہی ہوگا دیکھیں نا ایک کتار تین کالم ایک کتار دو کالم ایک کالم دو کتاریں ایک کالم تین کتاریں تو یہ بھی ہمارے پاس مست تیلی کالب کی ہی مست تیلی کالب کی ہی مثال لئے ہیں ٹھیک ہے نی 80 earlier تو یہ بہر لایننی ہوگا کیونکہ اس میں ایک کتار ایک کالب یہ مربی میں آجاتا ہے تو بی والے میں آپ دیکھئے میں لگنا ہوں وان فور تو ایک کالم ہے تین کتارے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس مستیلی کی انسال آگئی اس کے بعد مربی کالب سکیئر میٹرکس سکیئر میٹرکس ایسا میٹرکس ہوگا ایسا کالب ہوگا جس میں کالموں کی کتار اور کتاروں کی تدار ایک جیسی ہوگی نمبر آف روز نمبر آف کالمزار ایکول یہاں پہ میں لکھاؤنی وان فور زیرو تھری دو رو دو کالم ہمارے پاس ہو گیا سی میں میں لکھاؤنی وان تری فور سیون فور ٹو فور فائف سیکس یہ ہمارے پاس تین کتارے ہیں اور تین ہی کالوم ہے جس کو ہم کہیں گے دیئے مربی کالب ہمارے پاس آگیا اب سی فری کالب اس کی آپ تریف دیکھ لی رہی ہے کیا ہوگی یہاں زیرو اس کو ہم اردو میں سی فری کالب پڑھتے ہیں اور انگلیش میں ہم اس کو پڑھیں گے نل آر زیرو میٹرکس ایسا کالب جس کے تمام ارکان جو ہے وہ زیرو ہوں اور اس کے اندر آپ زیرو لگا دیں تو جس کے اندر مطلب کہ سارے زیرو ہوں گے وہ ہمارے پاس سی فری کالب ہوگا اس کو آپ اسے ظاہر کریں گے اس طرح آپ کر دیں دو لگا دیں یا اس کے اندر ایک ہی زیرو لگا دیں تو یہ ہمارے پاس سی فری کالب آ جائے گا جن کے آپ نے اس کے اندر والے سارے زیرو رکھنے ہیں وٹری کالب ڈائیگنال میٹرکس ڈائیگنال میٹرکس کے لیے پہلے تو ہمارے پاس ہونا چاہیے اس کی کنڈیشن ہے کہ یہ ہونا چاہیے ڈائیگنال ان کے سکیر میٹرکس ہونا چاہیے ان کے اس کا آرڈر سیم ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس ہے one zero zero four پہلی شرط یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس مربی ہونا چاہیے ایسا مربی کالب جس کے وطر کے ارکان کے علاوہ باقی سارے زیروں وطر کے ایک ارکان کے علاوہ باقی سارے زیروں اس کو ہم وطری قلب کہتے ہیں مطلب کہ یہ وطری ہے نا اس کے اس کو ہم کہتے ہیں وطری ہے ٹھیک ہے اس میں سے ایک کے علاوہ باقی سارے زیروں ہو جائے نا تو وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا جی وطری قلب وان زیروں 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 اس کو ٹو کر لیں آسے ٹھیک ہے دیکھیں ایک کے علاوہ باقی سارے زیرو دو بھی ہو سکتے ہیں مطلب کہ ان دونوں میں سے ایک نمبر ضرور ہونا چاہیے باقی سارے زیرو ہو تو یہ وطری ہوگا تو یہ ہمارے پاس دو مسائلے وطری قالب کی آگئی اس کے بعد سکیلر سکیلر کے لیے ایسا مربی قالب پہلے تو اس کی مربی ہونا چاہیے انگی اس کا آرٹر سیم ہونا چاہیے اس کے بعد جس کے وطر کے ارکان سیم ہوں گے زیرو زیرو فائی فائی دیکھئے یہ دونوں اس میں سیم ہوں گے اس کی اگر میں اور مثال لکھوں تو سیون سیون زیرو زیرو اس کے وطر کے ارکان ہمارے پاس ایک جیسے ہیں تو اس کو ہم سکیلر قالب کہتے ہیں تو وطری میں اور اس میں فرق دیکھ لیں وطری میں یہ دونوں سیم نہیں ہوتے اور سکیلر میں یہ دونوں آپ کے سیم ہوں گے اس کے بعد لاز پہ ہمارے پاس یونٹ آر ایڈنٹی میٹرکس یونٹ آر ایڈنٹی میٹرکس یونٹ آر ایڈنٹی میٹرکس کیا ہوگا اسے ہم اردو میں پڑھیں گے وحدانی یا ذربی ذاتی قالب تو ایسا قالب جس کے یہاں پر وطری ارکان وان من ہو باقی زیرو یہ ہمارے پاس وطری قالب کلاتا ہے یعنی کہ ان دونوں کی جب پہ ہم وان من لگا دیں اس کا ویونٹ آر ایڈنٹی میٹرکس یہاں پھر وحدانی یا ذربی ذاتی قالب کہتے ہیں تین والا اگر میں لکھوں تو تین والا میں وان 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 زیرو 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 اور زیرو ایسے ہاں سینٹر میں وان وان آ رہے گا باقی سارے ہمارے پاس زیرو ہو جائیں گے تو اس کو ہم وحدانی یا ذربی ذاتی قالب کہتے ہیں تو یہ آر ڈائفنیشنیں ہیں جو کوئسن میں یود ہو گئی سیٹر کی اور بھی ہے یہ نہیں کہ آپ یہی کریں گے یہی آپ نے یاد کرنی ہے ان میں اور بھی ہیں لیکن جو کوئسن اس میں زیادہ یود ہو رہے ہیں وہ میں نے آپ کو ایکسپین کی ہیں اب میں آپ کو اس کا کوئیسٹن نمبر مان کرانے لگوں تو جی بچو دیکھئے اب اس کا سوال نمبر ہمارے پاس ایک ہے درد زیر میں سے کتاری کالب کالمی کالب مربی کالب اور مستدلی کالب کتاری کالمی مربی مستدلی اس سے پہلے ہم نے اس کی ڈیفنیشنیں پڑھی ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ حضور دیکھ لیں آپ کو اس کا بہت اچھا سا آئیڈیا ہوتے گا یہ کالب کون کونس ہوتے ہیں ہم نے ان میں سے بتانا ہے کہ کتاری کالمی مربی اور مستدلی کون کونس ہیں دیکھئے تو یہ اے ہے ہمارے پاس اے میں تری ون اور ون ہے اس میں ایک کتار ہے اور تین کالم ہیں تو اس کو ہم ایسا کالم جس میں ایک کتار ہونا اس کو ہم کتاری کالم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کتاری کالم اس کے علاوہ اس کو ہم مستدلی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک کتار اور تین کالم ہے اس کا مرتبہ سے برابر نہیں ہے کیونکہ کتاروں کی اور کالموں کی تدار برابر نہ نہ ہو تو ہم اس کو مستدلی بھی کہتے ہیں یعنی کہ ایک چیزہ آپ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو آپ کا کتاری کالب ہوگا وہ جو کالبی کالب ہوگا وہ مستلی بھی ہوگا بیورا دیکھئے آپ پانچ میں دو جمع کریں سات چار دو چھے دو کتاریں دو کالب اس کا ہم کہتے ہیں کہ یہ مربی کالب ہے اس کے بعد سی دیکھنے میں یہ آپ کو چار رقمے نظر آ رہی ہیں اے ایکس بی وائے لیکن ان کے ترمیان میں پلس ہے تو آپ اس کو ایک ہی مانیں گے اگر فرض کریں میں اے کے لئے پر دو رکھتا ہوں بی ایکس کی جگہ پر میں تری رکھتا ہوں تو یہ ہمیں کٹھی کا رکھتا ہوں دونوں کی ملے کے ایک رکھ ہمان جاتی ہے یہ جو پلس ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایک ویلی ہوتی ہے وہ دو نہیں ہوتی تو یہ اے پلس ایک ویلی ہے بی پلس وی دوسری ویلی ہے تو اس میں اے کی کالوم ہے تو اس کو ہم کالوم میٹرکس کہیں گے کالوم کالومی کالوم ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کو پتا ہے اس کو مستطیلی بھی ہم کہتے ہیں کتاری اور کالومی کو ہم مستطیلی کالوم بھی کہیں گے کیونکہ اس میں ایک کالوم ہے اور دو کتارے ہیں اس کا مرتبہ سیم نہیں ہے یعنی کہ اس کا کتاروں اور کالموں کی تداد بڑا بڑا نہیں ہے اس میں دو کالم ہیں دو کتاریں ہیں تو یہ مربی کالم ہوگا کیونکہ اس میں اس کا مرتبہ سیم ہے یعنی کہ اس میں کتاروں اور کالموں کی تداد بڑا بڑا ہے ای والا بھی ایک دو تین چار دو کتاریں دو کالم تو یہ بھی مربی کالم ہوگا ہمارے پاس ایف دیکھ لیں ایک دو تین ایک دو تین تین کتاریں ہیں اور تین ہی کالم ہیں اس میں ہمارے باس ہے تو یہ ہوگا مربی مربی کالم اس میں دیکھئے آپ ایک دو دو کتاریں اور تین کالم ہیں تو یہ برابر نہیں نا اس کا تو یہ ہوگا مستطیلی مستطیلی کالم اس کے اندر آپ دیکھئے زیرو ہے تو جو زیرو والا ہوگا اس نے ہمیں بتایا نہیں ہوا تو اس کو ہم صفری کالب کہتے ہیں صفری کالب انگلیش میں زیرو اور نل میٹرکس تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر ایک اس کا ہو گیا اب اس کا سوال نمبر دو کرتے ہیں تو جی بچوں سوال نمبر دو ہے اس میں سے آپ نے وطری کالب سکیلر کالب ضربی داتی کالب کا تیون کرنا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو میں نے ڈیٹریل سے جو ہے اس کی ڈیفنیشن سمجھائی تھی ویڈیو کا شروع سے اگر آپ نے نہیں دیکھی اس کو دیکھ لیں تو آپ کو پھر ان کی سمجھ آ رہے گی دیکھئے پھر بھی میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں وطری کالب ان سا میں سے دیکھنا ہے کون سا کالب ان میں سے کون سا یہ سارے آپ کو مکس دیا ہوئے ہیں تو بڑی بڑی آپ نے دیکھنا ہے ان میں سے کون سا ہے دیکھئے تری وان زیرو زیرو باقی سارے زیرو ہیں تو یہ وطری کالب ہوگا کیونکہ جب اس کے یہ سمجھ یہ وطری ولی رقمے سمجھ نہ نہ ہوں گی تو یہ وطری کالب ہوگا ہمارے پاس وطری کالب ویسے بھی اس کی ڈیفنیشن ہمارے پاس ہے کہ ان کے وطر کے علاوہ یہ جو ڈائیگونال انٹریز ہیں وطر کے علاوہ باقی سارے زیرو کم از کم ایک ایک نمبر کے علاوہ باقی زیرو ہو جائیں یا سارے یہ کچھ بھی آرہے ان کے علاوہ باقی یہ سارے زیرو لکھیں وہ تو یہ وطری کالب ہوتا ہے نمبر بی یہ سیون 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 جب ان کے وطری رقمے ان کے ڈائیگونال انٹریز یہ سیم آج ہے ساری تو اس کو ہم سکیلر کالب کہتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سکیلر کالب اس کے بعد سی ہمارے پاس باقی سارے زیرو ہیں جب یہاں پر وان منا آجے تو یہ ہمارے پاس ضربی ذاتی کالب آجتا ہے ایڈنٹیٹی میٹرکس ہم انگلیج میں کہتے ہیں ضربی ذاتی کالب یہاں واحدانی بھی ہم اسے کہتے ہیں واحدانی کالب یا ضربی ذاتی کالب یہ دیکھئے پھر سیم آگی ہمارے پاس پانچ اور پانچ سیم ہے نا تو یہ بھی ہمارے پاس سکیلر کالب ہوگا یہ بھی سکیلر ہو گیا سکیلر کالب لاس پہ ہمارے پاس پھر سارے سیم ہیں نہیں یہ سکیلر نہیں ہے یہ زیرو ہے اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ایف والے میں زیرو ہے تو زیرو جب آ گیا تو یہ سیم طرح نہ ہوئے ایک علاوہ باقی سارے زیرو ہوں تو یہ وطری کالب ہوگا وطری ہو گیا نیچے لاس پہ ہمارے پاس سب میں کے سارے سیم ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا سکیلر کالب تو یہ سوال نمبر دو بھی ہمارے پاس ہو گیا اس میں دو وطری ہیں تین سکیلر آگے اور ایک باہدانی ہے سکیلر میں یہ سیم ہوگی دیکھیں سیم سیم ہے اس کی وطری والی رقمیں یہ بھی سیم ہیں اور وطری میں جو ہے یہ وطری سیم نہیں ہوتی ہوکر یہ ایک اور دوسرا یہ اور باہدانی جربی ذاتی میں یہاں پر وان وان ہوگا سوال نمبر دو ہو گیا اب اس کا سوال نمبر تین کرتے ہیں جی بچو question number اس کا 3 ہے ہمارے پاس درد زہر کالبوں کے transpose منوم کیجئے مطلب کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے transpose لکھنے ہیں تو transpose کے لئے ہم کیا کریں گے آپ اس نے ہمیں دیا ہوا ہے ہم نے کیا لکھنا ہے solution A transpose A کے اوپر آپ T لگا دیں گے جب بھی ہم نے transpose کرنا ہوا تو اس کا T سے اس کو mention کرتے ہیں تو یہ کتار ہے اس کا کالب بنا دینا ہے اور یہ بھی کتار ہے اس کا کالب یا یہ کالب ہے اس کو کتار بنا دے یہ بھی کالب اس کو کتار بنا دے یعنی کہ آپ نے کتار کو کالب میں اور کالب کو کتار میں دیل کار لیں گے تو ہمارے پاس اس کا transpose آ جائے گا important کو ایسن آپ کا پیپر میں آپ کتار اس تنہ تھی اس کو میں نے اس تنہ کر دیا یہ کتار تھا اس کا کالب بنا دیا 3 4 اور 3 4 ایسے یہ بھی ہمارے پاس ایسے کتار تھی اس کا کالب میں چین کر دیا تو ہمارے پاس پہلا اس کا answer آ گیا تو جی بچھو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ لوگ ویڈیو دیکھ جاتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو براہ میرے چینل کو دور سبسکرائب کریں اس کے بعد دوسرا آپ دیکھئے B ٹرانسپوز کے لئے آپ نے سیم وہ ہی طریقہ کرنا ہے یہ کتار آگیا آنسر سال لکھتے جائیں اس کے بعد سی اس کو لکھیں سی ٹرانسپوز رو ہے اس کو کولم بنا دے یہ بھی کولم بنا دے تو یہ بچوں اس کا ہمارے پاس آگیا ہمارے پاس دی اس کو زیادہ دیکھ لیں تیز زیادہ ویلیو دیں اس کی تو اس میں جب آپ نے کرنے نا تو ہمارے پاس آپ دیکھئے یہ پہلا پہلی کتار دوسری کتار تیسری کتار ان کتار کو آپ نے کال منا دی ل م کتار ہے تو ل م کولم بنا دے پی کیو آر ای بی سی ایسے اس کو آپ نے ایسے کر دیا تو جی بچوں سکس پوائنٹ ٹو ہے اس کا کویسٹر نمبر تھری بھی ہمارے پاس ہو گیا کمپلیٹ کالب کا ہم نے ٹرانسپوس کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا اب اس کا سوال نمبر چار کرتے جی بچوں اب اس کا سوال نمبر ہمارے پاس ہے چار کتار کالب نشاندہ ہی کریں اور پانچ میں ہمارے پاس کالمی کالب نشاندہ ہی کریں تو سمپل سوال ہے آپ نے پہلے بھی کیا تو اس میں بتانا صرف وہ ہی ہے باقی چھوڑ دیں آپ نے اس میں دیکھئے کتنے کالب ایک ایک یہ ہو گیا کتار کالب یہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں ایک یہ ہو گیا اس میں بھی ایک کتار ہے تو ایک ہمارے پاس دو ہیں اس میں سے باقی سارے اگر آپ نے دیکھ نہ ہوگا کہ واقعی کون سے ہیں تو یہ دو کتار ہیں دو کالب ہیں تو یہ مربی کالب ہمارے پاس ہو گیا اس میں ایک دو تین ایک دو تین تین کتار تین کالب ہیں تو ویسے میں آپ لکھ دیتا ہوں آپ کی مربی کالب یہ ایک ان ساتھی تین کتار تین کالب ہیں تو یہ بھی مربی ہوتا ہے مربی کالب جس میں کتار اور کالب سیم ہوتی ہیں نا اس میں دو کتار تین کالب ہے تو یہ مست تیلی ہوگا جس میں کتار کالب آپ نے بتانا جس میں کالب ایک ہوتا ہے اس میں کالب ایک ہی ہو گیا کالب کالب اور ایک یہ ہو گیا کالب کالب اور ایک اور نیچے یہ تین جو ہے اس میں سے ہمارے پاس کالب کالب ہے بک سے میں آپ کو ایک دفع بتات ہوں جی ایک دو تین ہاں باقی سارے جو ہیں وہ یہ مستلی ہے لکھتے تم جلو آپ کے انفرمیشن کے لئے مستلی یہ مربی ہے تین کتار تین کالب ہے تو یہ ہو گیا مربی نیچے والا ایک کتار تو یہ ہمارے پاس کتار کالب ہو گیا تو کو سارے بتا دی ہیں تو question نمبر فور فائل بھی ہو گیا اور سیکس والا اور سیمن والا آپ کرتے ہیں اس کا جی بچوں سو آلم بھر اس کا چھ ہے کال می کال مو کی بہچان کریں اس سے اوپر والا ہم نے کی تا سیم ہوئی ہے کال می کال بتانا اس میں کون سا ہے تو دیکھ درہ گوڑ کر یہ کون کال بس یہ باقی چھوڑ دیں آپ اگنوڑ کر دیں اگر پھر بھی کر نہ ہو تو یہ مربی ہو گیا یہ مربی ہو گیا یہ کتار ہو گیا اور یہ مربی ہو گیا ٹھیک ہے جی ان میں سے بتانا ہے تین بھائی تین مرتبہ کی کی مربی کالبوں کی پہچان کریں اس میں سے وہ بتانا ہے جس میں تین کتار ہیں اور تین کالب ہیں یہ ہمارے پاس ہو گیا تین بھائی تین کا باقی یہ ہو گیا کالب یہ ہو گیا کتار تو تین بھائی تین کا آپ کہلیں کہ مربی کالب اے ہے اوکی جی تو اس کا لکھ دیں ٹھیک ہے نہ بھی کام چل دے گا تو یہ زیادہ تر میں بتا دوں گے اس کا ہمار کرنے کی ضرورت نہیں ہمار پہلے ہمار ہمار سات ہمار اس کو بچے زیادہ تر بھوک اپری سال کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں سے question جو جو آئے گا چینل کو سبسکرائج ضرور کیا کریں آپ کے لئے ہی میں ویڈیو انشاءاللہ بنا رہا ہوں تو آگے بھی میں آپ کے لئے بناتا رہوں گا تو جزا اللہ جی اللہ حافظ